کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق جو ہے باہر وہ نہیں دینا چاہتے اور یہ جو اسی پچاسی لاکھ پاکستانی باہر بیٹا ہوا ہے دیکھیں یہ پاکستان کا محسن ہے اس وقت بھی اگر ہم آج ہماری معیشت چار فیصد کے اوپر گروہ کر رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے بھیجے جانے والی وہ ترسیلات زر ہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک بالکل بدل کے رکھ دیا ہزار ارب روپے سے زیادہ جو ترسیلات زر ہیں وہ بینون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجی ہیں اور ان میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نوے فیصد سے زیادہ جو ترسیلات زر پاکستان میں آئی ہیں وہ پانچ سو ڈالر سے کم کی رقمت کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مزدور ہیں جو ہمارے پاکستان کے باہر کام کرنے والے عام پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان کی محبت میں اور عمران خان کی قیادت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ پیسے پاکستان بھیجے ہیں اگر ایک ہزار ارب روپے ابھی وہ بھیج سکتے ہیں تو پیلے کیوں نہیں وہ بھیج رہے تھے اس لیے نہیں بھیج رہے تھے کہ آصف زرداری ہوں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں ان کے اوپر اوپر سے اس پاکستانیز کو اعتماد نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے پاکستان کی یہ جو حکمران رہے ہیں یہ ان کی بھیجی ہوئی امانت میں خیانت کریں گے اور یہی ایک سلسلہ رہا ہے جس کی وجہ سے اب بھی نون لیگ اور پیپس پارٹی اوورسیز پاکستانیز کو ہر صورت میں انتخابی عمل سے باہر رکھنا چاہتی ہے اور بارال ہم انشاءاللہ ہمارا عظم ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اس ووٹنگ کے نظام میں لے کر کے آئیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آکے چلیں کبینہ نے پی آئی اے سی ایل کے نون اگزیکٹیو ممبر سے اسلم خان صاحب کو پی آئی اے کا نیا چیئرمن مقرر کرنے کے منظوری دی ہے تو پی آئی اے کے نیا چیئرمن جو ہاں وہ اسلم خان صاحب ہوں گے ونڈو جنریشن کے ایک منصوبے کے حوالے سے خصوصی رائے دے کر ٹرائیک آن ونڈ پاور کمپنی کے امپورٹڈ سامان ان کی کلینز ہیں یونٹس ہیں کو پوسٹ شپمنٹ انسپیکشن دینے کا جو معاملہ تھا وہ اس کو فیلال موخر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اسی طرح سے اسلامی بینکنگ سسٹم کو فروغ دینے کے حوالے سے ٹومیسٹریک اور انٹرنیشنل اجارہ سکوک کے بروقت اجراء کے لیے اساس سے بروعکار لانے کی اجازت دینے کی تجویز جو ہے وہ منظور کیے پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اوپر جو کرز ہیں وہ دینا برا سمجھتے ہیں اور اسلامی نظام جو ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ کے بغیر کرزہ لے سکتے ہیں تو یہ جو نظام ہے جو اجارہ سکوک کا جو نظام ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اسلامی بینکنگ جو ہے اس کو زیادہ ایک مقبولیت ملے گی اور ہمارے بھی جو اساسیں ہیں جو اس وقت ویسٹ جنریٹ نہیں کر پاتے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کرزہ لینے کے حوالے سے اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو ماضی میں بینکوں کی جانب سے کرزے معاف کرانے یا کرز کی مد میں بینکوں کو ہونے والے نقصانات کے حوالے سے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی ریپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا گیا اس کو اس لئے ماخر کر دیا گیا کہ جن لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں کہ جنہوں نے معاف کرائے کرزے اس کی وہ الیجبل ہی نہیں تھا وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا تو کابینہ کے عراقین جو تھے ان کا زیادہ ترکی اتراز تھا کہ ہمیں پتا تو چلے کہ کن لوگوں نے لون رائٹ آف کرائے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں لہٰذا اس کو واپس کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ایسا الیجبل آئے تاکہ میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو اور ہمیں پتا چل سکے کہ کن لوگوں نے لون جو ہیں وہ رائٹ آف جو ہیں وہ کروائے ہیں ساجد بلوچ کو اگزیکٹیو ڈریکٹر نیشنل ووکیشنل ان ٹریننگ کمیشن دائنات کیا گیا ہے کالٹن ہوتن کراچی کی جو ارازی کی منتقلی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ایک ہفتے کے لیے موخر کیا گیا ہے اس طرح سے ممنوع اصلے کے لائسنس کجرہ کی درخواستوں پر غور کا معاملہ موخر کیا گیا ہے اس میں کچھ لیجسلیشن کی اور رولز چاہیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹریئر منسٹری ہے وہ ان رولز کو مکمل کر لے اور اس کے بعد جو ہے اصلے کے لائسنس جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں اسی طریقے سے اسلام آباد کے ماسٹر پلین کے اثر نو جائزہ لینے کے حوالے سے فیڈل کمیشن کے ممران کی تائناتی اور وفاقی دار الحکومت میں موجود ار ریگولر ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے معاملہ کے جائزہ لینے کے لیے کمیشن کی سمری بھی مزید غور کے لیے انٹریئر منسٹری نے واپس لے لی ہے اصل جو پرابلم اسلام آباد میں اور باقی جنگوں پہ آ رہا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز تو بڑھ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے یا استعمال کا پانی ہے وہ زیر زمین پانی بہت نیچے جا رہا ہے تو اب اگر ہم اس طرح سے ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اجازت دیں گے اور پانی کا معاملہ جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت اینوملی کریئٹ ہو جائے گی بہت بڑا کرائسز کھڑا ہو جائے گا وزیراعظم صاحب کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے جو انوارمنٹل ایشوز ہیں ان کو بہت اہمیت دی جائے اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوئے لہٰذا انٹریئر منسٹری نے اس کو واپس لیا ہے اور اس کے اوپر وہ دوبارہ آئیں گے لیکزنبرگ میں مقیم پاکستانی نیاد افراد کی سہولت کے لیے لیکزنبرگ کے ساتھ دوری شہریت رکھنے کو اجازت دے دی گئی ہے اب لیکزنبرگ کے جو شہری جو پاکستان کے شہری ہیں وہ لیکزنبرگ کے شہری بھی ہو سکیں گے تو ایک ڈویل نیشنیلٹی جو ہے وہ لیکزنبرگ کے ساتھ بھی اب اپروف کر دی گئی ہے اسی طرح سے زون فور کے اسلام آباد کا جو غیر منظم تعمیرات پر قابو پانے کے حوالے سے جو تجویز تھی اس کو واپس لے لیا ہے ایک بہت ہی اہم قانون کی منظوری دی ہے آج وفاقی کابینہ نے جس کے تحت سرکاری ارازی پر نجائز قبضوں کا جو معاملہ ہے اس کے تدارک کے لیے پبلک پراپرٹیز ریموول آف انکروچمنٹ بل ٹوینٹی ٹوینٹی ون لائے جائے گا اس قانون کے تحت جو وفاقی حکومت کا مجاز افسر سرکاری ارازی پر قابض افراد کو شوک کا از نوٹس کا اجرا کرے گا اور غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں ارازی کی واگزاری کے لیے اقدامات لینے کا مجاز ہوگا اس قانون میں غیر قانونی طور پر قابض اناثر کے لیے سزا اور جرمانی کی تجویز بھی رکھی گئی ہے اور اس حوالے سے خصوصی اپلٹ ٹریبنل تشکیل دے جائے گا جو تیس تنوں میں فیصلہ کرے کرے گا تھوڑا آسان میں کر دینا ہوں لوگوں کے لیے وفاق کی ہماری پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر قبضہ ہوئے ہیں بہت ساری وفاقی اگومنٹ کی پراپرٹیز کے اوپر بہت جگہوں کے اوپر قبضے ہیں فر اگزیمپل ہماری جو نیشنل پریس ٹرسٹ ہے اس کی بے شمار پراپرٹیز ہیں کہ ان کراچی میں ہماری بہت مہنگی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہوا ہے اب جو قانون ہم لارے ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک ڈیزیگنیٹ کیا جائے گا سرکاری افسر اس کو ہم کہیں گے یہ ہماری انکروچمنٹ ہے وہ تیس دن کے اندر وہ پہلے ان کو نوٹرز دے گا اگر وہ نوٹرز کے خلاف اپیل میں جائیں گے تو یہ تیس دن میں اپیل کا فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد اگر وہ خالی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یا عدالت میں جائیں گے تو جو اس زمین کا رنٹ ہے وہ ان کے اوپر ایکرو ہوتا رہے گا اور جتنا کیس عدالت کے اندر ڈیلے ہوتا جائے گا اس کے نتیجے میں اتنا ان کو رنٹ جو ہے وہ پڑ جائے گا اور لہٰذا وفاقی حکومت کی جو پراپٹیز ہیں ان کو گزار کرانے کا ایک نیا یہ قانون اور طریقہ کار جو ہے مطارف کرائے جائے گا اور ایکشن نہ لینے کے اوپر متعلقہ جو ایسے چو ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا اور اس کو بھی سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی اسلام آباد میں جو سپرم کورٹ سٹاف ہاؤزنگ کلونی کی اجازت مانگی گئی تھی اس کے لیے وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کی نگرانی میں ایک کیابنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ دیکھیں گی کہ سپرم کورٹ سٹاف ہاؤزنگ کلونی جو ہے اس کو کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور کیسے ان کو بنایا جا سکتا ہے کابینہ نے آسم رووف کو تین ماہ کے لیے یا نئے افسر کی تائناتی تک جو بھی پہلے ہو چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری آثوریٹی آف پاکستان تائنات کرنے کی منظور دیئے آسم سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو کی تائناتی کا جو معاملہ تھا اس کو موخر کیا گیا ہے سکھر میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تائناتی تھی یہ پرانے بورڈ نے ریکمنٹ کی تھی بورڈ نیا آگیا ہے سو کابینہ نے یہ کہا ہے کہ نیا بورڈ فیصلہ کرے کہ ان کی کیا ریکمنٹیشن ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں جامار بحشہ کمپنی میں پانچ انڈیپینڈنڈ ڈریکٹرز کی تائناتی کے منظوری دیئے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سولہ جون دوہزار اکیس اور اکیس جون دوہزار اکیس کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کو توسیق کی گئی ہے انجیوز اور انپیوز کی پالیسی کے حوالے سے ایک کیابنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ انجیو پالیسی کو دیکھ کے اس کے اوپر دوبارہ کابینہ کو جو ہے وہ بات کرے گی کابینہ نے ملک میں گندم کی مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں وہ ملک میں گندم کی وافر فرامی کو یقینی بنانے کی غرض سے مزید دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دی واضح رہے کہ کابینہ پہلے ہی تیس لاکھ یعنی تین ملین میٹرک ٹن پہلے تھا ایک ملین میٹرک ٹن ہم اور مگا رہے ہیں اس دفعہ گندم کی ہماری جو فصل ہے وہ تاریخی ہوئی ہے ستائیس اشاریہ تین ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہماری گندم ہوئی ہے اس سے بڑی گندم کی پیداوار پاکستان میں نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود ہم تین ملین میٹرک یہ جو گندم ہے یہ امپورٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے ہماری آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی ڈسکیشن ہوئی ہے کہ اگر ہماری آبادی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ یہی رہی ہے تو پھر ہم چاہے تاریخی پیداوار بھی کر رہے ہیں تو وہ پیداوار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم باہر سے جناس منگا رہے ہیں لیکن ہماری آبادی کی رفتار اتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر پلاننگ اور ہر چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور انفورچنیٹلی دوبارہ اگرچہ یہ تاریخی پیداوار ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر سے جو امپورٹ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح سے کابینہ کمیٹی براہ قانون سازی کے سترہ جون دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توصیق بھی کی گئی ہے یہ سازی آج کی کابینہ کا بلکل یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے یہ تو پولیسی کی پروول دی گئی ہے تو جو پروپرٹیز ہیں وہ تو پھر فائننس اور وہ دیکھ کے وہ تو ہر وقت وہ تیہ کرتے رہیں گے کہ کون سی پروپ ہونی ہے اور کیا نہیں ہونا یہ تک پولیسی کی منظور دی گئی ہے دوسری بات جو آپ نے بات گئی ہے سرکاری فاقی زمینوں کی باج گزاری کی بات یا ان کو قبضے سے چھڑانے کے بعد سو فیصد بات آپ کی بلکل صحیح ہے ریلوے کے اوپر یہ قانون اپلائے ہوگا اور ریلوے اپنی زمینوں کا قبضہ جو ہے وہ سے چھڑا سکے گا اپنی زمینوں کا قبضہ چھڑا سکے گا اور ان پی ٹی کا میں نے آپ کو نام لیا اور ادھارے اپنی جو پروپٹیز کے اوپر ان کے قبضے ہیں وہ اس قانون کی مدد سے چھوا سکیں قانون اپنی زمینوں کا قابضہ چھڑا سکے گا اور اس کو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 1.8% تقریبا جوائلز جس میں ڈومسٹیک ہے اور انٹرنیشنل سموک ہے وہ 3.5 بلین دانا ہے اور اس کی مدر بھی لکھی ہے ایک سال جد ہے تو وہ سارا برو ہوئی ہے اسی طریقے سے یا اس پر چینج ہے دوسرا سوال جو آپ نے یہ بھی ہے اس پر بات کی ہے ایلکشن کمیشن نے پسٹویل خط لکھا ہے پیٹل کورنمیٹ کو اور اس نے لکھا گیا ہے کہ یہ جو ارمین تک نہیں ہے اس نے تیرہ امیٹ میں تیسی ہے جو آئے سے تتصابیل نہیں تو اس کا کیا ایک ڈالہ جو ایلکشن کا بہت دار ہے اس بلک میں اور بلکے کے لئے مانکہ دن سوال میں کہ ایسی پی سے کسی کی سبھی کوئی کنسٹیشن نہیں کی گئے تو اس خط کے جواب میں کیا فیڈل ورز کچھ موقع ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سمری کا پوچھا یہ سمری مکمل منظور کی گئی ہے اور اس میں جو پراپرٹیز منشن کی گئی ہیں ان کے اگینس جو ہے وہ سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے اور اس میں مزید بھی جو ہے وہ شامل ہوں گی دوسرا جو آپ نے ایلکشن کمیشن سے سوال کیا ہے دیکھیں ایلکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ وہ قانون آپ پاس کر رہے ہیں وائنی ہے یہ غیر آئینی ہے ایلکشن کمیشن کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ہر قانون کے اوپر عمل درامت کریں کیونکہ پارلیمنٹ ملک میں فیصلہ کرتی ہے کہ کیا قانون ہونا ہے اور کیا قانون نہیں ہونا اور جو آئین سے متصادم ہونے کا معاملہ ہے وہ صرف سپریم کورٹ تیہ کر سکتی ہے جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کا جو وہ دیکھتے ہیں کہ آئین سے متصادم قانون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہوتا الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ قانون منظور کرے گی اس کے اوپر وہ عمل درامت کریں گے اور یہی ہمارا جو آئین ہے اس کا سٹرکچر ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے سیاست کرنی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن جیسے ادارت تو اس کے لیے نہیں ہے ان کو پھچھائی اپنی سیاسی جماعت بنائیں اور الیکشن لڑیں سو الیکشن کمیشن کا اس وقت تک جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اگر کوئی اس طرح خط لکھے گا تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید پارلیمنٹ کا استحقاق مجرور نہ ہو اور پرویلیج کمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی طلب کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو اور ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے استحقاق کو کیسے مجرور کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت ہوگا اور اس وقت تک جو صورتحال ہے جو تمام اس وقت اس میں کمیٹی بنی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریپیزنٹڈ تھا اس کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے ان کے موجودگی میں یہ سارے اقضامات جو ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ تبارہ یہ تیہ کرنا کہ انتہابات کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام ہے الیکشن کمیشن کا یا کسی بیوروکریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الیکشن کیسے ہوگا یہ پاکستان کی سیاسی قیادت تیہ کرے گی کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ سب ابھی ویکسینیشن کے حالے سے جہاں پر اتنی لوگ کنونٹس بھی ہوگے ویکسینیشن کرواتی رہے ہیں اور کومیٹس ہے لیول تو پر جو ویکسینیشن ایویلیبل ہے اس پر لوگ اسے مستقید ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا مستقید ہو رہا ہے وہ ہے جو لوگ ترابل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سہودیا جانا چاہ رہا ہے کوئی یورپ جانا چاہ رہا ہے کوئی امریکہ یہاں پر ایک سے پہلکٹی یہ مسئلہ ہے کہ ایک سیپ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے فائزر لگوا ہی ہو ایسٹر زہنی کا فائزر ایویلیبل نہیں مارکیپ میں ایسٹر زہنی کا جو ہے وہ بھی لیمیٹڈ تھی تو کیا تمام میکسینیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویکسینیشن جب سے اٹھارہ سال کی عمر کے لوگوں کو اپروو ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ انکریز ہے اب تقریباً چار لاکھ لوگ روزانہ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں جو ایک ظاہر ہے کہ بڑی ہی خوشائند بات ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سات کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم اس سال دوزار اکیس کے آخر تک جو ہے وہ ہم ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی کروا سکیں چار لاکھ لوگ ابھی روزانہ لگوا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم سات کروڑ لوگوں کا تک پہنچ جائیں گے اور ایک دفعہ جب ہم سات کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو پھر کافی حد تک ہمارے ہاں جو کروڑا کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا اور اسی لئے پوری دنیا نے جو پاکستان کا ویکسینیشن پروگرام ہے جو پاکستان کی کووڑ سے کروڑا سے جو نبٹنے کی صلاحیت ہے اس کی تعریف کیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ ممالک کچھ ویکسینز کو اجازت نہیں دے رہے وہ ان ممالک کی اور وہو کی بھی اپس میں نگوسیشن چل رہی ہیں اور وہو جو ہے اس کی نگوسیشن چل رہی ہیں تیسے ممالک کے ساتھ چونکہ ایک عالمی یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر ایک باتشئی cel رہی ہے تو ہم نے یہ وہو اور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ظاہر انٹوچ ہیں ہم ان کے ساتھ باتش지가 بھی کر رہے ہیں گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں امید یہ ہی ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ جو ہے ایک عالمی سلحہ نامے کی صورت میں یہ حل ہو جائے گا سر ایک تو یہ بتاہیے کہ جب کیاپنٹر کا اگلاس چل رہا تھا اس وقت پر پارلیمنٹ ٹیڈین جو ہے پچھے جمعہ نے ایک پریس کانسر کیا کیا وہ معاملہ چاہتا ہے وہ کیاپنٹر میں بھی دسکس ہوا تھا تو سوچل میڈیا اور آفیل سے خاص ہو تو اس موضوع پر کامی بات کر دی وہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے اس کا پرائم نیسر صاحب کا جو کلپ تھا وہ ایڈیٹڈ کلپ دیا گیا تھا ہم نے پورا کلپ شیئر کر دیا اس میں ساری جو بات ہے وہ سامنے آ گئی ہے ایک ایک منٹ آپ ذرا سوال بڑی دیل سے حسن دوبارہ بولیے پاکستان کے اندر آپ تو دنیا میں چونکہ ایوی ایم جس طرح آپ کا معلوم ہے دنیا کے بیس ممالک میں استعمال ہوئی ہے اگر آپ نے آئیڈیل موڈل دیکھنا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے اس وقت دنیا کا جو ڈیجیلائز ملک ہے وہ اسٹونیا ہے اسٹونیا نے تو ووٹنگ ہی ختم کر دی ہے ایوی ایم کے اوپر بھی انہوں نے ختم کر دی ہے انہوں نے انٹرنیٹ ووٹنگ کر لی ہے لیکن وہ چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے تو وہ اس طرح کا معاملات کر سکتا ہے پاکستان کے اندر جو ایوی ایم ہے وہ اس لیے موڈرن ہے کہ باقی ممالک ہندوستان میں بھی جو ایوی ایم استعمال ہو رہی تھی پہلے اس میں تھا کہ وہ صرف الیکٹرونک ووٹنگ موجود تھی اس کا پیپر ووٹ موجود نہیں تھا پاکستان کے اندر جو ایوی ایم استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا الیکٹرونک ووٹ بھی موجود ہے اور اس کا پیپر ووٹ بھی موجود ہے سو آپ کو پیپر ٹریل بھی ملے گی آپ کو الیکٹرونک ٹریل بھی ملے گی اس لیے جو پاکستان کی اس وقت ای وی ایم جو ہم اپروو کرانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بردست ہے وہ اس لیے ہم اس کے پروو کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندار ڈبل جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ ریکارڈ ملتا ہے آپ کو الیکٹرونک بھی ملتا ہے اور آپ کو پیپر بھی ملتا ہے ہماری ای وی ایم ایکشلی اس وقت جو بیس ہموالے کے ان میں سب سے ایڈواز ہے بینداز ایپی سی تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو کمزور کرنے کی سازش اگر آپ نے اصلاحات کی بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں ہم فضل و ریمان صاحب کو مریم نواز کو یا نواز شریف کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے اس نظام میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ نظام جو ہے یہ نظام جو ہے یہ اس طرح نہ چلے ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمان کے اندر ریپیزنٹیشن ہے اور پارلیمانی ڈیڈرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر باتچیت کریں اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو اب ووٹ ریجسٹر کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ اٹھارہ سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں جب آپ شناختی کارڈ ابھی بنوانے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کے مستقل پتے پر درج کیا جائے یا آپ کے عارضی پتے کے اوپر اور وہ آپ کی پریفرنس کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر پہنچنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا ووٹ ریجسٹر ہو جاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ الہیدہ جا کے ووٹ بنوانا پڑتا تھا الیکشن کمیشن کے پاس جا کے یہ سسٹم جو ہے چونکہ مارڈنائز ہو گیا ہے اور کنورج ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی زبردست اس وقت یہ بات ہو گئی ہے لہٰذا وہ سارے پاکستانی جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں اور جو ووٹر لسٹ میں ہیں وہ تو آٹومیٹکلی الیجبل ہو گئے اور اس وقت تقریباً ایٹ پوائنٹ فائی ملین اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ اس الیجبلیٹی میں آئے گا دوسری بات جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ انتظام ہو پائے گا یہ اگزیکٹلی اس چیز کے جواب ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دو سال پہلے یہ کیوں ایکسرسائز شروع کر دی دو سال پہلے اس لیے یہ ایکسرسائز شروع کرنی ہے کہ اس میں آپ کے جو کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں وہ شامل ہیں اور تیاری کے لیے وقت چاہیے تو اس تیاری کے لیے ہم نے ابھی سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آخر میں جا کے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا ہم یہ نہیں کر سکتے اب ہم وہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے جو